سوشل میڈیا پر آن لائن جوب کے نام سے پڑھے لکھے لوگ زیادہ سائبر تھگی شکار بن رہے ہیں ایک ایسا ہی معاملہ جنگنج میں سامنے آیا ہے جہاں میڈیکل سٹور چلانے والے سورب جین کو اگیات سائبر تھگوں نے تین لاکھ کی چپت لگا دی دراصل سورب جین کے موبائل پر ٹیلی گرام پر ایک میسیج آیا تھا جس میں آن لائن جوب کی گارنٹی دی گئی تھی اسے بتایا گیا کہ وہ کچھ پیسہ جمع کرے گا تو اسے کچھ پیسے بڑھ کر ریٹرن اس کے کھاتے میں آئیں گے شروعات میں سورب جین پہلے ایک ایک ہزار انویسٹ کر کے ڈیڑھ ہزار حاصل کیا اس کے بعد اس کا لالچ بڑھ گیا وہ شروع میں پیسے لگاتا رہا اور اس کے کھاتے میں بڑھ کر ریٹرن آتا رہا لیکن بعد میں جب اس نے موٹا منافع کمانے کے لیے تین لاکھ روپے لگا دیے تب اس کا ریفنڈ واپس نہیں آیا اس کے بعد اس نے سمبندت تیلیگرام پر آن لائن جوب کا جھانسہ دینے والے تھگوں کے بارے میں پرتال کی تو پتا چلا کہ اس کے بھیجے گئے پیسے الگ الگ خاتوں میں گئے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی اس نے موبائل سی ڈی آر کے ساتھ پولیس میں پیش کی ہے پولیس کی کرائیم برانچ نے اگیاد تھگوں کے خلاف دھوکہ دھری اور آئی ٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے کرائیم برانچ میں فریادی سورپ جائے جنہاں گنج کے رہے نیوازی ہیں اور میڈیکل اسٹور سنچالیت کرتے ہیں انہوں نے کمپلینٹ درج کرائی ہے کہ ان کے بارٹ سپ پر ایک میسیج آیا تھا پار ٹائم جوگ کا انہوں نے اس کو ریسیب کیا اور ریسیب کرنے کے بعد انہوں نے ٹیلیگرام پر انہوں کو میسیج کیا کہ اس پہ آگے آپ کو پار ٹائم جوگ دیا جایا کام کے بدلے میں ان سے بولا کہ ایک ہزار روپے ڈالو تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے انہوں نے ایک ہزار روپے ڈالے اس کے بدلے میں ان کو پندرہ سورپے ملے اسٹارٹنگ میں ان کو دیرے دیرے لالہ ہی ڈالتے گا ہے ایک ہزار پانچ ایار پانچ ایار کے چھے ہزار تو انہوں نے لگا کہ واقعی میں اچھا کام ہے اور وہ لگاتار اس میں پیسے ٹیلیگرام کے مادم سے ان کو بارکوڈ ڈال دیتے تھے تو بارکوڈ میں ڈالتے تھے پھر ان کو ریٹن آ جاتے تھے تو ایسے کرتے کرتے انہوں نے تین لاکھ روپے لاسٹ میں ڈالے اور تین لاکھ روپے ڈالنے کے بعد ان کے پاس کوئی پیممنٹ واپس نہیں آیا تو انہوں نے پھر پتا کر آیا کہ جو ان کے پاس ایڈ آیا تھا ٹیلیگرام سے جن سے جڑے ہوئے تھے تو ان کی سمجھ میں آیا کہ ان کے ساتھ سائیور فروڈس نے فروڈ کر دیا تو ان کی ریپورٹ پر سے دھوکہ ڈھڑی جو نیا ایکٹ ہے اس کا انساب دھوکہ ڈھڑی ڈھڑی آئی ٹی ایکٹ کا اپرات پنجیبت کیا گیا ہے پھرکان کو گمبیٹ آز لے کر اس میں بیویت نہ کی جاری جلدی جلدی آروپیوں کو ٹریس کر ان کو گرہتار کیا جائے گا اور جو ان کے ساتھ دھوکہ ڈھڑی کری ہے اس کی راسی پرامت کی جائے